نمسکار بہت سواغت ہے آپ سبھی کا میں ہوں آپ کے ساتھ چیتن پا تھک کنوج میں ساتھ گھر جل کر خاک ہو گئے اب پریوار کے آگے اپنے آشیانے کو پھر سے بسانے کے ساتھ ساتھ خانے اور گزر بسر کی بھی چنوٹی مہو پائے خڑی ہوئی ہے پریوار کو امید ہے تو سرکار سے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان کی امید دن بیٹنے کے ساتھ ساتھ دھندلی سی ہوتی ہوئی جا رہی ہے ریپورٹ دیکھئے اور محسوس کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ پریوار کیسے دہرے درد سے گزر رہا ہے آپ کے تانڈو میں جھل سے گھر نہیں ملی پرشاسن کی مدد جانوروں کی ہوئی دردناک موت نا رہا آشیانہ نا بچا خانے کو دانا گریب کا صرف ایک سوال کیا یہی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کنوچ کے دھانا تھٹیا شیتھ کے گاؤں مادھے پور میں 20 مائی کو کودے میں پڑی آگ نے ہوا کے ساتھ مل کر ایسا تانڈو کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے ساتھوں گھروں کو اپنا نیوالہ بنا لیا آگ اتنی بھیانت تھی کہ گھروں میں رکھا سارا سمان جل کر راکھ ہو گیا راشن سے لے کر سبھی ضرورتی سمان جل گیا خانے کے نام پر ایک دانا تک نہیں بچا اس آگ کی چپیٹ میں آنے سے ایک مہلا کے پیر بھی بری طرح جلس گئے اور پچیز سے زیادہ چھوٹے بڑے جانوروں کی موقع پر ہی جل کر موت ہو گئی یہی نہیں ساتھ دن بیٹ جانے کے بعد بھی شاسن پرشاسن کی طرف سے کسی طرح کی کوئی مدد نہیں ملی ماملے پر پیڑتوں کا کہنا ہے کی جانکاری ہونے کے بعد سمان سیوی شاید انساری نے اپنے چار سمان سیویوں کے ساتھی کے ساتھ پہنچ کر 27 ماہ کو ہم سبھی پیڑتوں کو راشن اور کچھ روپے دے کر مدد کی اس کے علاوہ ابھی تک کوئی نہیں آیا وہیں پیڑت گھائل مہلا شبنم کی مانے تو اس کے گھر میں ایک بھی دانا خانے کے لیے نہیں بچا اور ماملے پر اونیش نے بتایا کہ سرکار سے کوئی مدد اب تک نہیں مل پائی ہے سرکار سے کوئی مل پائی ہے جاک ہو گئے اور میرے بکری بچے سب جاک ہو گئے کتنے بکری بچے تھے 32 تھے 32 تو ساب ہم ہی راکھتے ساب ساب آگی لگ گئی پیشے تو کوئی جانی نہیں پائی گھر پہ اکیلے تھے ساب ایک دم آر آر جرن لگو کوئی تھوئی نہیں ساتھ گھر جری گئے اس کو تاہی کچھ ہے نا لٹیا نا بلیا نا گھر نا بکان کچھوں نہیں ہے ہمارے گھر پہ لیوں واللہ کچھ نہیں ہے سرکار آئی کچھ لوگ مدد کر رہے ہیں سرکار آئی کچھ مدد کری نہیں آج جو آئے ہوئے اپنے اپنی جاری کر رہے ہیں کام تاریک کو لگی دن سنیوار تھا اور پیچھے کسی نے کودا آگ چلی گی اس سے ہوا سے بن گئی اس میں ساتھ گھر جل گئے کچھ بچا ہے گھروں دو تین گھروں کچھ نہیں بچا ساری جل گئی ماملے پر تحصیل دار ایک بھینس اور قریب پچیس سے ادھک بکرے بکرییاں جل گئے ہیں اور کچھ پشو ہیں جو جل گئے ہیں جن کا علاج بھی کر آیا جا رہا ہے خدای خدمتگار ٹیم نے سبھی پیڑت لوگوں کو راشن کا پیکٹ اور ایک ایک ہزار روپے دیئے ساتھی ٹیم نے پیڑتوں سے جانکاری لی اور میڈیا کو بتایا کہ سرکار کی طرف سے ابھی تک پیڑتوں کو کوئی مدد نہیں کی گئی ہے نہ ہی ان کا کوئی علاج سرکار اور پرشاسن کی طرف سے کیا جا رہا ہے پیڑت مہیلہ اپنے جلے ہوئے پیروں میں سرسوں کا تیل لگا رہی ہے وہی معاملے پر خدای خدمتگار ٹیم کے ادرکش محمد شاید انساری نے کہا کہ ان کی مسلم سرکار ہے اس کے گمبیرتا سے پیڑتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا ہے ساتھی کہا کہ نہ جانے کب پیڑتوں کو سرکاری مدد مل پائے گی مدد نہیں کیے نہ کسی کا کوئی علاج ہو رہا ہے لوگ بہت پریشان ہیں دو گھر بلکل تباہ ہو گئے ہیں لینٹر پھٹ گئے ہیں اور ان کو مدد کی بہت ضرورت ہے پر شاہد سے نہ بھی تک کوئی مدد نہیں برہال اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان پیڑتوں کو کب تک مدد دی جائے گی اور کب تک ان پیڑتوں کے آسو پہنچے جائیں گے چنال سے رئیس خان کی رپورٹ آگے بڑھتے ہیں اور اب بڑی خبر آپ کو لقناؤ سے بتا دیں نئی سنسط کے ادھگاڈن پر مائیواتی نے ٹویٹ کیا ہے سنسط بھون کے ادھگاڈن کے لیے شب کامنا ہے یہ انہوں نے لکھا سنسط بھون کا جنہت میں صحیح استعمال ہو سمیدان کی نیک منشاہ سے استعمال ہو مائیواتی نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور نئے سنسط بھون کے ادھگاڈن پر شب کامنا ہے دی ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں نئے سنسط کے ادھگاڈن پر مائیواتی نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے شب کامنا ہے دی ہیں اور کہا ہے کہ اس نئے سنسط بھون کا جنہت میں استعمال ہو بجنور کے شیرکوٹ کے ایک گاؤں میں اس سمید سنسنی فیل گئی جب بیٹی رات شادی سمہارو میں دو معصوم بچیوں کے ساتھ کسی اگیات درندے نے دشکرم جیسی گھنونی بارداد کو انجام دیا موقع پر پہنچی پولس کی تمام ٹیمیں اگیات درندے کی تلاش مجھوڑ گئیں آپ کو بتا دیں کہ شیرکوٹ کے نکٹ بڑھتی ایک گاؤں میں بیٹی رات ایک لڑکی کی شادی تھی جس میں چھ سال کی ایک معصوم بچی اور پانچ سال کی دوسری بچی آئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ بیٹی رات دونوں بچیاں دیجے پر ہو رہے ڈانس کو دیکھ رہی تھی لیکن اچانک سے دونوں بچیاں وہاں سے گائب ہو گئیں جب کافی دیر تک بچی ادھر ادھر نہیں دیکھی تو پریجنوں نے دونوں بچیوں کو تلاش شروع کر دی لیکن بچی کہیں نہیں ملی کچھ دیر بعد دونوں بچیاں جنگل کی اوڑ سے بدحواش عوستہ میں آتی ہوئی نظر آئیں اس کے بعد پورے معاملے کی سوچنا پولس کو دی گئی پولس نے یہ معاملہ درج کر شکایش شروع کر دی ہے غلط کاری کیا ہے سوچنا پہ پولیس تدکال موقع پر پہنچی بچیوں کو اپ چار ہیتو اسپتال میں مرتی کرا دیا گیا ہے تیرین لے کے سوزنگدھاروں میں بیوک پنجکت کر دیا گیا ہے شادی اور براد کی ویڈیو میں اس وقتی کی تلاش کی جاری ہے شیئی کے اس وقتی بفتار کیا جائے سمجھ وزانے پر رکھی کی جاری ہے بڑی کبر کانپور سے پریمی نے کی مہیلہ کی ہتیا گلہ ریت کر اتارا موت کے گھاٹ ہتیا کے بعد پریمی نے بھی خود خوشی کی ہے بدنوں میں ہوئی تھی مہیلہ کی شادی بدنوں کا ہی رہنے والا تھا پریمی نواب گنج جاگیش پر آئی تھی مہیلہ نواب گنج تھانا انترگت جاگیش پر کا یہ پورا معاملہ ہے بڑی کبر آپ کو بتا رہے ہیں بدنوں کا ہی پریمی رہنے والا بتایا جارات بڑی کبر آپ کو بتا رہے ہیں پریمی نے مہیلہ کی ہتیا کی اور اس کے بعد خود خوشی بھی کی ہے گلہ ریت کر پہلے مہیلہ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اس کے بعد خود پریمی نے بھی آتمتیا کی ہے یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے یہ کھیورا نواب گنج کا مٹر ہے اس میں مہیلہ کا نام ہے برخص ہے نہیں ملہ کو 32 برشی ہوگی پرپن دوستیا یہ ان کا لب افیر لگ رہا جو پتی نے اس کے نام دکھر آیا اس کا نام ہے ریپا کتا اس نے وہ اس سے ملنے گیا ہے رات میں ہی ہی ہمیں سی 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 ٹیوی فوٹیج میں بھی سامنے آیا ہے اور سمبابتہ اس ہی نے گلہ رہت کے اس کی ہتیا کیا ہے یہ ایک لب افیر کا معاملہ ہے اور بعد میں اس ویکتی کا دلو اٹھائی پر باڈی بھی مل یکہ سمبابتہ اس کا مردل کر کے وہ شوین سرسائید سالے کے تیرہ ہی تھی اس میں سسوال آئی تھی ہماری بیٹیا اور اس کے بعد میں ساڑھے چار بجے کھانا آنا سب سمابتہ ہو گیا وہ کہتے ہیں پاپا ہم گھر سے لیں گے اور اسے کو پوری کے بجار کر لیں گے وہاں کپڑا پڑے لیں گے اور ہمارے دیوانی کی بہنگ سادھی ہے تو اس کو ہم دے دیں گے سکر وہاں سستے پڑھیں گے اور اسے مبابتہ ہم چلے جائیں گے کانپور پولس کمیشریٹ کے سینٹرل زون پولس نے فرضی کا اگزاد تیار کر وہاں لون کرا کر گاڑی لینے والے گرہوں کا پردہ فاش کیا ہے ماملے پر ایڈی سی پی سینٹرل نے بتایا کہ پولس نے پانچ آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جو کہ یہ فرضی لون کر لوگوں کو فسادیا کرتے ہیں پولس کی پوچھتاچ میں ان کے دوبارہ بتایا گیا ہے کہ وہ آدھار کارڈ پین کارڈ اور بینک اکاؤنڈ سٹیٹمنٹ میں سوفٹویر کے مادیم سے ایڈیٹنگ کر جس ویکتی کا سیویل سکور اچھا ہوتا ہے اس کا نام پریوک کر کے اور اس کی فوٹو پر کسی انہے کا لگا کر بینک سے لون لے کر بینک کو آرثک نقصان پہنچاتے تھے کانپور کمیشنر ایڈ کے سینٹرل زون کے تاہر بھانا نازیر آباد کے میں یہ گھڑوک کھلوسا ہوا ہے اس میں ڈھگی کر کے فوج پیپر بھر آکے اور بینکوں کو چپت لگانے کا کارے کرتے تھے اور یہ لوگ فرضی طریقے سے ہوم لون لیتے تھے اور گاڑیاں کھریتے تھے یہ گروہ کا پردہ کاش کیا گیا ہے اس میں گم ہوئے 36 فون خوج نکالے ہیں جن کی قیمت قریب 7 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے معاملے پر جانکاری دیتے ہوئے ڈی سی پی سینٹرل آرتی سنگھ نے بتایا کہ لوگوں کے گائب ہوئے موبائل فون واپس کیے جا رہے ہیں موبائل پا کر لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے کانپور پولس کی سرحانہ کرتے ہوئے انہیں دھنیواد بھی دیا آپ کو کیا میل لگتی دی موبائل مجھے تو میدی نہیں تھی کہ مل بھی چاہے گا آپ کا فون جو کب گائے گوا تھا 6 months ہو گیا آج جو موبائل مل گیا آپ کو کیا پولیس پرساتن سے کہنا چاہتے ہیں بس چیئی کہنا چاہتے ہیں بہت بہت تینکی رہا سے ہی کام کھن دی رہا ہے بس کہ لوگ بس کہنا چاہتے ہیں گھاتمپور قصبے میں برکہ پہن کر گھوم رہے سندگ یوک کو ستھانیے لوگوں نے پکڑ لیا پکڑے گئے یوک کے ستھانیے لوگوں نے پٹائے بھی کی جس کے بعد اس سے پوچھتاچ کی گئی تو اس نے بتایا کہ وہ اوریا زلے کا رہنے والا ہے اور گھاتمپور اپنی محلہ مطر سے ملنے آیا تھا اسی دوران ستھانیے لوگوں نے اسے پکڑ لیا ستھانیے لوگوں نے پولس کو اس کی سوچنا دی موقع پر پہنچی پولس نے یوک کو ہراست میں لے کر پوچھتاچ شروع کر دی انسار پتر شمسود دین نیواسی جیلا اور رہیہ کا رہنے والا ہے اس کے تاؤ کے لڑکے کی سسرال نوبستہ پسچمی تھانہ گھاتمپور میں ہے آج یہ برکہ پہن کے اپنے بھائی کے سسرال آیا تھا اپنی پریمکہ سے ملنے اس میں استھانیے لوگوں نے بچہ چور سمجھ کے پکڑ لیا تھا استھانیے پولس پہنچی اس کو تھانیے لائے گیا ہے اس سے پہنچناز کی جارہی ہے جو بھی تتھے پرکاس میں آنگے اسی آدھار پہ آگے کاروئے گے برامت شراب کی قیمت وہان ساری لگ بگ 32 لاکھ روپے بتائی جارہی ہے تھانہ کھڑا پولس دوارہ مقبر کی سوچنا پر سالک پور پولس چوکی کے پاس ریلوے پول کے پاس سے ایک منی ٹرک ڈی سی ایم سے تذکری کر پشو اہار کے بورے سے ڈھک کر لے جائی جا رہے دو سو پیٹی کل آٹھ ہزار آٹھ سو بانوے چھوٹی بڑی شیشی سے کل ایک ہزار چھتیس لیٹر پنجاب نرمت انگریزی شراب باون پشو اہار کی بوریاں وہان سہیت کل قیمت لگ بگ 32 لاکھ روپے کی برامت کی گئی ہے تتھا موقع سے ایک شراب تسکر شہنواز خان پتر عبدالرسید گڑولی مقصی تھانہ اگڑولی جنپت شاہ جاپور مدر پردیش کو گرفتار کیا گیا ہے ہر دوئی میں مرگا فارم کے بہار سو رہے پورف پردھان کی ایٹ سے کچل کر نرمم ہتیا کر دی گئی وارداد کے بعد گاؤں میں سنسنی فیل گئی اور تمام گرامینوں کی بھیڑ موقع پر اکھٹا ہو گئی سوچنا کے بعد پولس ادھکاری بھی موقع پر پہنچے اور فورنسک ٹیم کی مدد سے ہتیا اور ہتیا کی وارداد سے جڑے ساکشیوں کو سنگلت کیا گیا کلال پور پردھان کی ہتیا کس نے اور کس وجہ سے کی اس کا ابھی تک پتا نہیں چل سکا ہے پولس ہتیا سے سنبندت ساکشیوں کو سنگلت کر وارداد کے جلد خلاصے کا دعویٰ کر رہی ہے سنگلت ساکشیوں کو سنگلت ساکشیوں کو اور سنگلت ساکشیوں کو نانوٹا پولس کے ساتھ پہ انکاؤنٹر میں پچیس ہزارہ کے نامی قربان کو گولی لگی انکاؤنٹر کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں پولس بدماش کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور فائرنگ بھی کی جا رہی ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اب جم کر بارل ہو رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں سہارنپور اور آس پاس کے جنپدوں میں ہو رہی لوٹ ڈکیتی گھڑناوں کو دیکھتے ہوئے پولس بارہ راتری میں چیکنگ کی جا رہی تھی اسی کرم میں آج صوبہ تھانا نانوٹا پر بائک سوار دو بدماشوں کو پولس نے جب چیکنگ کے لیے روکنے کا پریاست کیا ان کے دوارہ پولس پارٹی پر تاور توڑ پائرنگ کی گئی جوابی کاریوائی میں ایک بدماش کو گولی لگی اور دوسرا بدماش محکے سے باگنے میں سفل رہا ہے جو گھائل بدماش ہے اس کی پہچان قربان کے روک میں ہوئی ہے جو کی جنپد شاملی کا رہنے والا ہے اور یہ جنپد سارنپور سے 25,000 روپے کا انامی ہے یہ کئی لوٹ ڈکیتی گھڑناوں میں وانچت چل رہا ہے اب بڑی خبر آپ کو بتا دیں امروحہ سے جواریوں کے حوصلے بلند بے خوف ہو کر کھیلا جا رہا لاکھوں کا جوہ جوہ کھیلتے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہوا ہے پولس جواریوں سے بنی ہوئی ہے انجان ہار کے بعد پتنی بچوں کی کرتے ہیں پٹائی یہ بھی آروپ لگ رہا ہے حسنپور دھانا شریعت کے گاؤں ڈگرولی کا یہ ماملہ ہے امروحہ سے ایک خبر جہاں جواریوں کے حوصلے بلند نظر آ رہے ہیں بے خوف ہو کر لاکھوں کا جوہ کھیلا جا رہا ہے اب خبر سارنپور سے ہے جہاں پولس نے نشے کے کاروبار میں لپت لوگوں کے خلاف کاروائی کی ہے پولس نے دو شاتر نشا تسکروں کو قریب آٹھ لاکھ روپے کی دو سو پچاس گرام سمیک کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے ایس پی دیہات ساگر جین نے پریس وارتہ کر بتایا کی پولس جنپت بھر میں نشا تسکروں کا خلاف ابھیان چلا رہی ہے اور اسی ابھیان کے دوران دو شاتر نشا تسکروں کو پولس نے گرفتار کیا ہے دیکھئے جنپت بھر میں جو مادر پدارتوں کی تسکری کرنے والے ابھیوکتوں کے خلاف گرپکڑ ابھیان چل رہا ہے اسی کرم میں کل تھانا سرساوہ میں امبالا روز پر پلکنی کی طرف جانے والا جو راستہ وہاں جب چیکنگ پولس کر رہی تھی پولس پارٹی کو دیکھتے ہی تیجی سے بھاگنے کی کوشش کی ایک بائٹ پر تین لوگ سوار تھے جب انہیں پکڑ کے پوچھتاج کی گئی اور ان کی تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے ڈھائی سو گرام سمیک پر آمد ہوا ہے ایک وقتی ساجد جو موقع سے بھاگنے میں سفہ جوا اور گرفتار ہوئے ابھی ان کا نام وسیم جو رہنے والا کتب شیر کا ہے اور دوسرا ساجد جو کی باگ پچ جلے کا رہنے والا آگے بڑھتے ہیں اور اب بڑی خبر امروحہ سے ہے جہاں سید نگلے پولس کی انہوں کی پہل شروع ہوئی ہے بائیک سواروں کو پلایا شربت شربت پلا کر نیموں کا پالن کرایا جو رہا ہے تھانہ جک شندیب چودری نے ہیلمٹ بھی بائیک سواروں کو پہنایا ہے ہیلمٹ پہنا کر بائیک سواروں کو نصیحت دی گئی ہے کار سنچالکوں سے سیڈ پیل لگانے کی اپیل بھی پولس نے یہاں کی ہے امروحہ میں پولس کا مانویے چہرہ سامنے آیا ہے سبی سے یاتیات نیموں کا پالن کرنے کی اپیل کی گئی ہے تھانہ سید نگلی مارک کا یہ پورا معاملہ ہے پولس کا مانویے چہرہ یہاں سامنے آیا ہے اور پولس نے بائیک سواروں کو سرکشہ معاف کیجئے ٹریفک نیموں کا پالن کرنے کی اپیل یہاں کی ہے اور ساتھی اس گرمی میں بائیک سواروں کو شربت بھی پولس کی طرف سے پلایا گیا ہے کشینگر کی تھانہ رامکولا کی سوارٹ اور سرولانس کی سنیوکت پولس ٹیم نے پورپردان کی نرشنز ہتیاں معاملے میں خلاصہ کیا ہے دادے کی پولس نے گھٹنا کا سفل انعورن کرتے ہوئے معاملے میں تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے ساتھی موقع سے دو موٹر سائیکل اور تین موبائل فون برامت کیے گئے ہیں جنپت کشینگر کے انترگت 23 مہین کو جیسا کہ آپ لوگوں کو بیدت ہے پورپردان کی نرمہ طریقے سے ہتیا کر دی گئی جنپت کشینگر کے انترگت رامکولا پولس اور سوارٹ اور سرولانس ٹیم نے آج اس کا سفل انعورن کیا ہے اور اس میں تین ابیوکتوں پہ گرفتاری ہوئی ہے اس میں دو ویفتی جو پتا پتر ہیں انپم ساہنی اور رامنات ساہنی ان کے دورہ ہتیا کی گھٹنا کو کاریت کیا گیا ہے اور ساتھ میں جو شڑی اندر کی جو گومی کا ہے اس میں رام بدن چوتری کا بھی نام آیا ہے اس پرکار سے تین ابیوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے کشینگر زلے میں دل دیلا دنے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے مطا دیں کہ رام بہورہ غاؤں میں رویوار کو شوچالے کی ٹنکی کے صفائی کے دوران پتا پوتر گر گئے جس سے ان کی موت ہو گئی وہیں بچانے گئے بھائی بھتیجہ بھی ٹنکی میں ہی گر پڑے جس سے ان کی بھی موقع پر ہی موت ہو گئے گھٹنا کی سوچنا پر پہنچے ہی ڈی ایم رمیش رنجن ایس پی ادھاول جو اس وال نے آوشک جانکاری لی اور ہاتھ سے کی جانچ کرانے کی بات کہی ہے مانے موکنسری جی کے دوران اس میں چارلاکھ وڑی پی کی بھوسنا پتہ گھٹنا کے لیے بچے آئے گا اور موقع پر پوری ٹیم پلیس پرشاہ سنگی بچے کنویرسہ کی سمسین میں ان کے آرکھیک مدد کیلاؤ اور جو بھی چیز کیا سکتے پرشاہ سنگی دوران بھی کڑھا ہے کاؤں میں حادثہ ہوا ہے اس طرح کے آتھ سے نگرپالی کا نگر نگم کے جو سیپٹک ٹینک ہوتے ہیں بڑی وہاں پہ یا سیور لائن کو ساپ کرتے سمیں ہوتے ہیں اور اس طرح کے آج سے جنرلی جاگروپتہ کے ابھاؤں میں ہوتے ہیں جیسا کی یہ کھالی تو کرا لیا بچے اس میں کم سے کم پانی بھر دیتے ساپ اتنا چار پانس فٹ تو وہ ڈسپرس ہو جاتے اور اس میں گائے روپ ایک رسہ اب بڑی خبر کننوز سے پولیس نے چلایا آپریشن سویپ 20 گھنڈے لگاتار چلایا گیا ابھیان ابھیان میں 89 ابھیوکت کیے گئے گرفتار سبھی 9 تھانوں میں 89 وارنٹی اور وانشت گرفتار کیے گئے ہیں اس پی کے نردیش پر آپریشن سویپ چلایا گیا ہے سنیوار رات 8 بجے شروع ہوا تھا آپریشن سویپ یہ بڑی پولیس نے یہ بڑا آپریشن آپریشن سویپ چلایا ہے 20 گھنڈے سے لگاتار یہ ابھیان چلایا گیا 89 ابھیوکتوں کو پولیس نے اس دوران گرفتار کیا ہے پولیس نے یہ بڑا آپریشن کا نوج میں چلایا اور 89 ابھیوکتوں کو اس دوران پولیس نے گرفتار کیا اب خبر میرٹ سے جہاں نیو اسلام نگر کا مارپیٹ کا ویڈیو وارل ہو رہا ہے بتا دیں کہ مکان کے قبضے کو لے دو بھائیوں میں جم کر بیواد ہو گیا تھا جس میں آدھا درجن سے زیادہ لوگ ویڈیو میں مارپیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی پولیس نے آٹھ لوگوں کو حراسط ملے کر پورے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے آگے بڑھیں گے اور اب بڑی خبر کنوس سے آپ کو بتا دیں گنگا دشیرہ کو لے کر روٹ ڈائیورجن کرنے کا فیصلہ یہاں پولس نے کیا ہے اور ایس ہر دو ہی جانے کے لیے روٹ بدلے گئے ہیں بیلا رسول آباد بلہ ہوتے ہوئے وہاں جائیں گے کنوس سے ہردوئی آنے کے لیے بھی روٹ بدلا گیا بلگرام بلور کا روٹ تیک کیا گیا ہے مال وحق وہانوں کو میلے میں نہ لانے کی اپیل کی گئی ہے دیر شام سے یہ روٹ ڈائیورجن کا جو فیصلہ ہے وہ لے لیا گیا ہے گنگا پیلی بیت میں اتر پردیش ادیوگ ویپار پرتنیدی منڈل نگر ایک آئی بلسندہ کے ترتضہان میں شہید بغت سنگ پردیش ستریے ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹونمنٹ سیزن ٹو کا ادھخاطن ہوا ادیوگ ویپار پرتنیدی منڈل کے زلا دھیاکش نے فیتا کارٹ کا ٹونمنٹ کا ادھخاطن کیا وہیں میچ شروع ہونے سے پہلے راشتری گان بھی یہاں گایا گیا جس کے بعد ستیم انگلیو بریلی اور بڑودا 11 پیلی بھیت کی ٹیم کا زبردست مقابلہ بھی یہاں دیکھنے کو ملا یہ بڑا گورکشالی چھڑھ ہے بلسندہ کے لیے بلسندہ میں پورے بلسندہ کو جوڑنے کام کر ہے پورے یو پی کو ٹیم کو اتار کر ایک ایسا سماویس کھرا ہے جس کو پورا پیلی بھیت کیا پورا دیز دیکھے گا اور یہ بیپار منڈل کا ایک الگ روپ ہے جو ہر کسی میں نہیں ہے فیلال کے لئے خبروں میں اتنا namaskar